اگر ان چار لچڑوں والی استری اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہاں دوستو اگر ان چار لچڑوں والی استری جس کسی کو مل جائے اس کا جیون سورگ بن جاتا ہے کون سے ہیں وہ چار لچڑ آجاؤ ہم بتاتے ہیں آپ کو آپ بھی دیکھو ایک بار اجماع کر کے آپ کی پتنی میں اگر یہ چار لچڑ ہیں تو صحیح ہے انہتہ کوسس کرو ان چاروں لچڑوں میں ڈھالنے کی تو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے گجب گیان یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم پھر حاجر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی گیانوردک کہانی لے کر کے اس کہانی سے ہم اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا اس کہانی میں حقیقت میں آپ لوگوں کو معلوم پڑے گا تک ہاں ان چار لچڑ والی استری ہمیشہ اپنے پتی کو ترقی کی اور لے کر کی جاتی ہے تو کانی پرارم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے نبیدن ہیں اگر آپ ہمارے گجب گیان یوٹیوب چینل پر نئے درسک مہمان ونڈو بن کر کے آئے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو اپنے پروار اور دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں کیونکہ اس ویڈیو کا لاب سائد ان لوگوں کو بھی مل سکے تو آپ لوگوں کا زیادہ سمیں برباد نہ کرتے ہوئے زیادہ بلم نہ کرتے ہوئے آجا گوھر کرتے ہیں جوستو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں پتی کی ترقی کے پیچھے پتنی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے پتی اگر اپنی بلندیوں کو چھوٹا ہے تو اس کے پیچھے اس کی گھر والی کا ہاتھ ہوا کرتا ہے اور تھوڑا نہیں بہت ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوسز کریں گے تو کبھی بھی اس طریقوں کو چاہیے کہ اپنے پتی کی ترقی میں ہمیسا ان کا ساتھ دیں ایسا نہ کریں اگر پتی کسی کام کی طرف جا رہا ہے تو گھر میں کلیس کر کے اسے روکیں یہی چار لچڑ جو اس طریقوں کو اپنا لیتی ہیں وہ اپنے گھر کو ہمیسا سرگ بنا دیتی ہیں ایک نہیں کئی پرماڑ ہیں ہمارے پاس جن پرماڑوں کو سن کر کے آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہاں حقیقت میں سچ میں ماتان کے اندر وہ سامرت ہوا کرتی ہے کہ اگر وہ ماتان چار لچڑوں کو اپنائیں تو پتی ہمیسا ترقی کی اور جائے گا تو دوستو آجاؤ گوھر کرتے ہیں ایک کہانی کے مادہم سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں دوستو ایک کوسک نام کے برامڑ ہوئے تھے کوسک وہ دین ہین تھے گریب ہی تھے لیکن وہ بہت بڑے کیا بتائیں آپ کو پرائیس تریوں سے ہیت کرنے والے تھے ہاں دوستو بیسیاؤں کا گھمن کرنے والے دھورت تھے وہ جاتی سے تو برامڑ تھی کوسک نام تھا ان کا لیکن جیسے ان کی جاتی تھی اس پرکار ان کی کوئی ان کے اندر کوئی ایسا سبحاب نہیں تھا وہ سبحابک سے ہی بہت زیادہ اور دھورت انسان تھے پرائیس تریوں سے پریم کرنا بیسیاؤں کے ساتھ رہنا مدرہ پان کرنا ماس کھانا یہ ان کا نت پرت کا کرم تھا لیکن ان کے گھر میں پتنی تھی ان کی جس کا نام تھا آدھوی جتنے کروٹیوں سے بھرے ہوئے برامڑ تھے ٹھیک اس سے بپریت ان کی پتنی تھی پتنی آدھوی بہت بڑی پتی برتا تھی اس سے سب کچھ معلوم تھا کہ میرے پتی اتنے بڑے اور ایسے ہیں ایسے ایسے کرم کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے پتی سے بہت پیار کرتی تھی بہت زیادہ اتنا کہ سائد اتنا پیار کرتی تھی اپنے پتی سے کہ اپنے دل اور جان سے زیادہ پیار کرتی تھی پتی کی ہر اچھا کو پورا کرنا اس کا دھرم تھا اس نے کبھی یہ بیچار نہیں کیا کہ میرے پتی ایسے ہیں کروٹیوں میں پھسے ہوئے ہیں اس کمارگ پر چل رہے ہیں بیسیاؤں کا گمن کرتے ہیں پرائیستریوں سے ہٹ کرتے ہیں مدرہ پان کرتے ہیں تو میں نے کہا ساتھ نہ دوں کبھی اس نے ایسا بیچار نہیں کیا تو ایک دن کیا ہوا کہ کوسک برامڑ کی اچھا ہوئی کہ میں تیرت کروں گا سریر میں کوڑ پھوٹا ہوا تھا کشت روگ سے گرسیت تھے مہاراج کوسک برامڑ تو پتنی سے کہا اگر آپ کی مہربانی ہو جائے تو آپ ہمیں اور تیرت یاترہ کے لئے لے چلئے میں تیرت یاترہ کرنے کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ میں نے جتنے بھی پاپ کیے ہیں سائد ہو سکتا ہے ان سے تھوڑی بہت مکتی مل جائے تو پتنی کا یہ دھرم تھا پتنی بہت سمیدار تھی بہت بڑی پتی برتا تھی اس پتنی نے بچار کیا میرے جیسے بھی ہیں اندھے لگڑے بہرے کشت روک سے گرسیت جیسے بھی یہ میرے پتی ہیں اور دوستو یہ بات سچ ہے بلکل ہمارے بدوان بھی کہتے ہیں ہمارے بدوان بھی کہتے ہیں کہ چاہے لنگڑا ہو چاہے لولا ہو چاہے ایک آنکھ سے ہو چاہے کیسے بھی ہو لیکن پتنی کے لئے وہ پتی ہی ہوا کرتا ہے دوستو تو اس پتنی نے بچار کیا بولے تمہارے تو کشت روگے تم چل تو پاتے نہیں ہو لیکن تمہیں تیرت یاترہ ہم کیسے کرائے بولے کچھ بھی کرو ہمیں تیرت یارتہ کرنے ہیں تو میرے بھائیہ وہ اتنی بڑی پتی بٹا تھی کہ وہ آدھوی نام کی استری جو کوسک برامڑ کی پتنی تھی اپنے پتی کو کندے پر بٹھا کر کے تیرت یاترہ کے لئے لے کر کے چلیے اب جس نگر سے نکل کر کے جاتی ہے اس نگر کے نباسی دیکھتے ہیں کہتے ہیں واہ کیسا پتی ہے اس کا اور اس کو بھی سر کے اوپر بٹھا کر کے تیرت یاترہ کرانے کے لئے لے جا رہی ہے آدھوی نے سنا تو برا نہیں لگا کیوں کیوں کہ بہت سیل سواب کی پتنی تھی میرے بھئیہ اب اس نے بچار کیا جس نگر سے جائیں گے وہ نگر واسی دیکھیں گے تو وہ نگر سے چھوڑ کر کے اور نگر کے پاس سے گجرنے لگی یعنی گاؤں گاؤں سے باہر باہر جانے لگی تب تک کہتے ہیں نا بدھی کے بدھان کو کوئی میت نہیں سکتا ہے جو لکھایا بدھاتا نہیں اسے کوئی میت نہیں سکتا ہے تھوڑی دیر آدھوی چلتی رہی اپنے پتی کو کندے پر بٹھا کر کے تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک دورانچ نام کے مہاتمہ تپسیہ کر رہے تھی اور مہاتمہ تپسیہ میں اتنے بلین تھے کہ ان کے پاس سے کون گجر رہا ہے کون ہے کیا ہے ان کو کچھ نہیں پتا اور آدھوی اپنے پتی کی بھکتی میں اپنے پتی بردھرم میں اتنے لین تھی کہ صرف اس کا دھیان تھا تو اپنے پتی کے اوپر کہ میرے پتی میرے کندے پر بیٹھے ہیں کہیں ایسا نہ ہوں میں گرنا جاؤں آخر بے سک کروٹیوں میں پھسے ہوئے تھے لیکن پتی تھے میرے بھائیہ چلتی چلی گئی کوسک برامر کندے پر ہیں آدھوی چل رہی ہے اور دورانچ مہاتمہ کمنڈل پاس میں رکھا ہے تپسیہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو دھوک کے اسے انجانے میں آدھوی کا پیر لگ گیا جو مہاتمہ کوسک برامر کا کمنڈل رکھا ہوا تھا اور دوستو چلتے میں جب دھیرے سے پیر لگا تو وہ کمنڈل لڑک گیا اب کمنڈل لڑکا ایک دم سے دورانچ مہاتمہ کی آنکھ کھل گئی سمادھی ٹوٹ گئی کروڈ آ گیا مہاتمہ کو اور کروڈ آیا کروڈ میں آ کر کہا رہے آدھوی تو اپنے پتی کے پیار میں تنی پاگل ہے تو نے ایک سنت کا سمان اپمان نہیں جانا تو نے ایک سنت کے کمنڈل کو اپنے پیر کی ٹھوکر مار کر کے نیچے گرا دیا ہے آدھوی ہاتھ جوڑے کھڑی ہے مہاراج معاف کرنا مجھے کل تیسے ہو گیا میں نے جانبوجھ کر کے نہیں کیا لیکن مہاتمہ تو مہاتمہ سنت نے سراب دے دیا جا تو جس اپنے پتی کے پیار میں تنی اندھی ہے یہ میرا سراب ہے کہ کل جیسے ہی سور بھگوان ادھے ہوں گے کل جیسے ہی صبح ہوگا سور بھگوان پورم میں اپنی آنکھیں کھولیں گے سور بھگوان نکلیں گے سور کے نکلتے ہی نکلتے تیرے پتی کی مرتی ہو جائے گی مر جائے گا تیرا پتی آدھوی کو پسینہ آگیا آدھوی نے اپنے پتی کو اتار کر کے جمین پر بٹھایا بٹھانے کے بعد میں ہاتھ جڑ کر کے کہا ہے بابا جی یہ بات سچ ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ میں نے گلتی کی ہے لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ گلتی میں نے جانبوجھ کر کے نہیں کی انجانے میں کی ہوئی گلتی کو بھگوان بھی معاپ کر دیتے ہیں آپ تو سنت ہو کیسے سنت ہو آپ کو تھوڑا سا بھی رحم نہیں آیا میرے بھئیہ لیکن مہاتمہ نے ستراب دیتی ہے اب آپ بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں یہ چار چیزیں بڑی خطرناک ہوا کرتی ہیں چار چیزیں راجہ یوگی یہ چار چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں راجہ یوگی اگن جل ان کی الٹی رید پرس رام بچتی رہو تھوڑی راکھو پریو راجہ راجہ سمرتوان ہوتا ہے اور راجہ سے آپ راجہ کے کتنے بھی سیبہ کرنا کتنا بھی ان کے آپ سیبہ بن کے رہنا لیکن اگر کسی دن کوئی گلتی ہو گئی اور راجہ نے کہہ دیا جاؤ اسے پھانسی ہو گئی تو حکر کے رہے گی کیوں کہ راجہ پریجاتنطر کا سوامی ہوتا ہے یوگی ایسے ہی مہاتمہ ہوتے ہیں مہاتمہ کی آپ ہجاروں سیبہ کرو ہجاروں کتنے بھی سیبہ کرو لیکن اگر کسی دن کوئی گلتی ہو گئی مہاتمہ کے مک سے نکل گیا کہ جا تمہارا نا سوگا تو مور بچن چاہ پڑ جائے پھیکا سنت بچن پتھر کیلئے کا نا سو کر کے رہے گا ایسے ہی اگنی اب بھی جانتے ہوں ہم بھی جانتے ہیں سردیوں کی موسم میں آگ جلا اس سے اپنے ہاتھوں کو سیکھو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن آپ ایسا بچار مت کرنا کہ یہ اچھی لگتی ہے تو ہم اسے چھو کر کے دیکھ لیں اگر آپ چھو گے تو ترنت پھلک ساتھ میں آئے گا آپ سے زیادہ پریم نہیں کرے گی جل چوتھا ہوتا ہے جل جل بھی آپ لوگ جانتے ہو کہ جل گنگا جی پر جاؤ آپ تو گنگا جی ہجاروں کے پاپ تارتی ہیں لیکن تارتی کب ہے کنارے پر بیٹھ جاؤ کمنڈل سے اسنان کرو تب آپ یہ من سوچنا یہ گنگا میں یہ آئیں تو ہم گہرے میں گھس کر کے اسنان کریں ترنت وہیں پر پاپ کٹ جائے گا آپ کا آپ کے اوپر زیادہ پیار نہیں کریں گے آپ کو یہ نہیں سوچیں گے کہ میاں کہ یہ میرے میں اسنان کرنے کے لیے آیا ہے تم اسے نہ ماروں اس لئے ان چاروں سے تھوڑی دوری بنا کر کے رکھو زیادہ نہیں پھوڑی سی میں یہ نہیں کہتا کہ سنتوں کا سمبان مت کرو کرو اچھی بات ہے خوب سیوہ کرو لیکن ان سے زیادہ پیار مت کرو کیونکہ یہ چاروں ایسے ہوا کرتے ہیں یہ تھوڑے خطرناک ٹائپ کے ہوتے ہیں دورانچ مہاتمہ نے آدوی کو سراب دے دیا آدوی تو اپنے پتی کے پیار میں تنی پاگل ہے تو یہ میرا بچن ہے کل جیسے ہی سور بھگوان نکلیں گے تیرے پتی کی مرتیو ہو جائے گی اب میرے بھئی آدوی نے ہجار کوسس کی لیکن مہاتمہ نہیں مانے گا اب کیا ہوا آدوی کو کروڈ آگیا اور جب کروڈ آیا تو کروڈ میں آ کر کہ آدوی نے اپنے پتی کو تو بٹھا دیا اس کے بعد میں بچار کیا آپ سنت ہو اچھی بات ہے لیکن میں بھی آپ سے کوئی کم نہیں میں بھی ایک پتی بڑھتا اس طرح ہوں میں نے بھی جیبن میں کبھی بھی اپنے پتی کے سبائے کسی دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں سوچائے اگر میں سچی پتی بتا ہوں آدوی نے جلکہ لوٹا ہاتھ میں لیا جلکہ لوٹا ہاتھ میں لے کر کہ آدوی کھڑی ہو گئی اور بھگوان سے کہا ہے پار برم پرماتما اگر میں سچی پتی بتا ہوں اگر میں نے اپنے جیون میں اپنے پتی کے سوائے دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں دوسرے کا سپنا بھی میرے اندر نہیں آیا ہے تو یہ میں کہتی ہوں کہ جب تک میں جلکہ لوٹا جبن پر نہیں رکھوں تب تک سور بھگوان ادھے نہیں ہوں میرے بھئی آپ بھی جانتے ہو اس بات کو پتی بھگوان میں بڑی سامرت ہوا کرتی ہے بہت تاغت ہوتی ہے اب آدوی جلکہ لوٹا لے کر کے کھڑیے نہ تو آدوی جلکہ لوٹا رکھتی ہے اور نہ سور بھگوان ادھے ہوتے ہیں میرے بھئی سمیں نکلتا چلا گیا ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینہ نکل گیا راتی ہی راتری میں نہ تو آدوی نے جلکہ لوٹا رکھا نہ سور بھگوان پوروں میں نکلی کیوں کہ اس کو سراب لگا ہوا تھا کہ اگر سور بھگوان نکل آئیں گے اسی سمیں تیرا پتی مارا جائے گا میرے بھئیہ اب کیا تھا اب تو چاروں طرف ہاہاکار پڑھنے لگا ایک مہینہ کی راتری ہو گئی برمہ وصلی مہینہ تینوں دیوتاؤں کو معلوم پڑھا تینوں نے وچار کیا وہ آدوی کو سمجھائیں کیسے کیونکہ وہ ایک پتی برتاستری ہے اور اس کے پتی کو مرنے کا سراب مہتمہ نے دے دیا ہے تو یہ بھی بات سچ ہے کہ مہتمہ کی بات جھوٹی نہیں ہوگی لیکن بات یہ بھی سچ ہے کہ آدوی کی زیادہ گلتی نہیں تھی تو آج تینوں دیوتا بیچار کر رہے ہیں اب آدوی سے بات کون کرے گا کیسے کرے گا اگر سیدھے سیدھے ہم گئی تو ہو سکتا ہے آدوی کرود میں کھڑی ہو سائدہ ہمیں کوئی سراب دے دی اور پتی برتاستری اگر اس نے سراب دے دیا تو ہماری بھی طاقت نہیں ہے جو ہم اسے ٹال سکے تو تینوں دیوتاؤں نے بیچار کیا اب سیدھے سیدھے من جاؤ تینوں دیوتا سلحہ بنا کر کے اور کہاں اتری مونی کی پتنی تھی جن کا نام تھا انسویہ مہتاری انسویہ کے پاس میں پہنچ گئے انسویہ مئیہ کو جا کر کے سارا حال بتایا مجھے مال میں تم پتی برتاؤ اور تمہاری جیسی دھیک آدوی نام کی جو اس تری کوسک برامر کی پتنی کھڑی ہے وہ بھی پتی برتا ہے اس کا یہ پرڑ ہے کہ وہ جلکہ لوٹا نہیں رکھے گی تب تک سور بھگوان نہیں نکل سکتے مئیہ ایک مہینہ ہو گیا ہے جلکہ لوٹا لے کر کے کھڑیئے اب مئیہ کوئی کوسس کرو اگر ایسے سور بھگوان نہیں نکلے تو پوری سشٹی کا بنانس ہو جائے گا کچھ کریے گا آپ ہمارے ساتھ چلیے آپ ہماری مدد کریے میرے بھئیہ اب کیا تھا انسویہ مئیہ نے اتنی بات سنی چل دی آئی ہیں آدھوی کو دیکھا جلکہ لوٹا لے کر کے کھڑیئے آدھوی نے پڑام کیا انسویہ مئیہ نے کہا بیٹا آدھوی تمہیں ایک بات نہیں جانتی بولے کیا بولے تم جلکہ لوٹا لے کر کے کیوں کھڑیئے ہیں بولے مئیہ مہتمان اسطراب دے دیا ہے کہ اگر میں نے جلکہ لوٹا رکھ دیا سور بھگوان ادھے ہوں گے تو میرے پتی مارے جائیں گے مئیہ میں پتی برطاستری ہوں میں بگر پتی کے رہ نہیں سکتی کروں تو کروں کیا انسویہ مئیہ بہت سمجھا رہی ہیں بیٹا تم اپنے اکیلے پتی کے پیچھے سنسار کو مارنا چاہتے ہیں یہ کہاں کا دھرم ہے تمہارا تمہارے ہاتھوں سے کسی کو دکھ ہو جائے اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہوتا جکہ ہمارے بدوان کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے سروتہ سر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہو کہ پرہت سرس دھرم نے بھائی دوسروں کے حتمیں جینا دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی سائطہ کرنا اس سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور بگر بات کی کسی کو ستانا کسی کی آتما کو کشت پہنچانا کسی کو رولانا اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہوتا انسویہ مئیہ سمجھا رہی ہیں بیٹا تم اپنے اکیلے پتی کے پیچھے اس انسار کو مارنا چاہتی ہو ارے چلو مانتے ہیں ماہ آتما نے سراب دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پتی کے پیچھے پورے سنسار کا پیناس کر دو انسویہ مئیہ کی بات ایک بھی نہیں مانے آدھوی نے ملے مئیہ چاہے کچھ ہو جائے میں ایک پتی برتا اس طریقے میں اپنے پتی کو ایسے مرنے نہیں دوں گی اور اگر میرے پتی ایسے مر گئی تو مئیہ میرے پتی برتا ہونے کا پھر فائدہ کیا ہے بھگوان وشنوں کھڑے سر رہے تھے بھگوان نارائن نے کہا مئیہ آنسویہ آدھوی کو آپ سمجھائیے کیونکہ دورانچ مہاتمہ کا سراب جھوٹا نہیں ہوگا اگر سر بھگوان نکلے تو اس کا پتی مارا جائے گا کیونکہ سنت کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا ہے تو مئیہ یہ میں بادہ کرتا ہوں آپ سے دورانچ مہاتمہ کا سراب نہیں جھوٹا ہوگا لیکن اس کے پتی مارے جائیں گے تو یہ میرا بادہ ہے کہ میں اس کے پتی کو جیبن دان دوں گا اس کے پتیو کے پرانڈ بائیو باپس کروں گا اس کے اس کے پتی دوارہ جیبیت ہو سکے میرے بہیہ آدھوی نے انسویہ امریہ کی یہ بات مان لی جیسے ہی جلکہ لوٹا جمہین پر رکھا ادھر پورا میں سور بھگوان ادھے ہوئے اور جیسے ہی سور بھگوان ادھے ہوئے کوسک نام کے برامر کی مرتی ہوئی مہاتمہ کے سراب جا اور جب مرتی ہوئی تو بھگوان نارائن نے اپنے کہنے کے انسار ان کا پرانڈ بائیو باپس کیا ہے دوستو پتی بھی مارا گیا لیکن پتی برت دھرم کی کارار اس نے اپنے پتی کو جیبن دانوی دلوا لیا یہ ہوتی ہیں پتی برت آمات ہیں دوستو یہ کہانی تو بہت بڑی ہے آگے بہت رومانچک کہانی ہے لیکن ویڈیو لمبا ہونے کی کارار ہم کوسس کریں گے دوسری کلپ میں آپ لوگوں کے پاس پہنچانے کی اگر آپ کی اچھا ہو تو کمنٹ کر کے ایک بات جرور بتائیں دوسری بات وہ تھی آدوی جس نے اپنے پتی کو جیبن دانوی دلوا لیا کیونکہ پتی کے ہر کارار کے پیچھے پتنی کا ہاتھ ہوتا ہے تھوڑا بہت جرور جرور پتنی کا یہ دھرم ہوتا ہے کہ پتی کے کارار میں ہاتھ بٹائیں پتی کے سنکٹ میں ساتھ تھی انہیں ہی پتی برت آماتہ کی تھی تو نمبر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ اس تری جس گھر میں ہو اس گھر کو سورگ مانتے ہیں کونسی جو اس تری اپنے دل سے میرا تیرا نکال دے آپ نے آج کل دیکھا ہوگا آپ نے آج کل دیکھا ہوگا اگر ساس بہو میں تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے اور پتی کہیں سے باہر سے کام دھننا کر کے سام کو گھر آئے تو پتنی کے موسیقی بلے ایک بات نکلتی ہے اپنی مئیہ کو سمجھا لینا اپنی ممی کو سمجھا لینا انہوں نے ہم سے ایسے ایسے کہا رہا ارے ان کو کون سمجھائے وہ ممی ان کی ہیں اتنی ہی تمہاری بھی ہیں جس دن اپنی سبد میرا تیرا سبد دل سے نکل جائے گا اس دن آپ کا گھر سورگ بن جائے گا تو کبھی بھی یہ میرا تیرا سبد بیچ میں نہیں آنا چاہیے یہ پروار بھی دوسرا دوسری بات جو اس طرح اپنے پروار کو اپنا سمجھ کر کے چلے گی وہ گھر ہمیسا سورگ بن جاتا ہے ایسا تو نہیں آج کل سب سے زیادہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ سسرال کو کبھی بھی اس طرح اپنا نہیں سمجھ باتی ہیں وہ صرف اپنے پتی کا گھر سمجھتی ہیں تو ماتاو آپ سے ایک بات کہوں گا کبھی بھی سسرال کو دوسرے کا گھر من سمجھو کیونکہ اس گھر میں آپ کی ساتھی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میرا گھر سورگ بن جائے تو اسے اپنا گھر سمجھ کر کے چلو کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا تو دوستو آسا کرتا ہوں سائد میری بات آپ کو کوئی سمجھ میں آئی ہو اگر سمجھ میں آئی ہو تو جے سری رہ دے ایک بار کمنٹ میں ضرور لکھیں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی ایک نئی چرچہ کے ساتھ تب تک کے لیے سبی لوگ آنندت رہیں خوش رہیں جے سری رہ دے جے سری رہ